موسیقی دوستو آج میں فلم ریویو کروں گا نام شبانہ یہ فلم آسٹریہ کی راجدھانی وینا میں شروع ہوتی ہے جہاں رو کے تین چار آفیسر ایک ویلن کو ٹریک کر رہے ہیں جس کو وہ مارنا یا اریشٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ ویلن ان تین چار ایجنٹس کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے جبکہ منوج باج پہی جو رو کے ایک ایجنٹ ہے جو ان سب ایجنٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ فلم میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ رو ایور پندرہ ہزار لوگوں کو فولو کرتی ہے اور ان میں سے چار بیشٹ چنتی ہے یعنی وہ چار ایسے ہوتے ہیں خیر ابھی تو مزاک شروع ہوا ہے اب کہانی ممبئی میں واپس آ جاتی ہے جہاں شبانہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور جو اپنے فادر کا مرڈر کر چکی ہے کیونکہ اس کا فادر اس کی ماں کو اور اس کو بہت مارتا تھا اس قدر کیوں مارتا تھا یہ تو پوچھ نہیں سکتے کیونکہ یہ فلم نیرج پانڈے صاحب کی فلم ہے اور انہوں نے ہی کہانی لکھی ہے انہوں نے ہی سکرین پلے لکھا ہے انہوں نے ہی ڈائیلوگ لکھے ہیں تو یہ اتنے بڑے فلم میکر سے آپ نہیں پوچھ سکتے اس کے بعد لیو سٹوری شروع ہوتی ہے تاپ سی پننو کے اپوزٹ ایک لڑکے کو لیا گیا ہے جو بہت ہی ایریٹیٹ کرتا ہے جس کو ایکٹنگ کا اے بھی نہیں آتا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ہر فلم میں آپ کو اسی طرح دکھائی دے گا کہ جو فلم میکر سے ہیں وہ لڑکی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی گھٹیا سا لڑکا لڑکی کے اپوزٹ لیتے ہیں اب اس سے لڑکی کیسے ہائلائٹ ہو جاتی ہے یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے یہ فلم میکر اس طرح کیوں سوچتے ہیں یہ میری سمجھ سے بلکل باہر کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ایک اچھا ایکٹر اور ایک اچھی ایکٹریس کسی سین کو بہت اچھے سے کرتے ہیں تو پبلک کو اس میں مزہ آتا ہے خیر پندرہ بیس منٹ کی فال تو لف سٹوری کے بعد اس لڑکے کا مرڈر ہو جاتا ہے thank you very much نیرد صاحب آپ نے اس کو مار دیا اگر پہلے ہی سین میں مار دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہم پہ بہت رہم ہوتا یہ جو بیس منٹ ہم ٹورچر ہوئے ہیں یہ بچ جاتے اب منوج باجپیہ صاحب کا آفیس ہے جہاں بہت بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں جہاں ممبئی کا چپا چپا دکھ رہا ہے کیونکہ سب جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اب سر اگر ممبئی میں اس قدر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ سب کچھ دکھتا ہے تو پھر تو کوئی کرائم ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے شاید نیرد صاحب کو تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو لگا کہ ان کا جو روم ہے وہی ممبئی ہے خیر منوج صاحب اب تاپسی کو گنڈوں کی طرح فون کرنا شروع کرتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی بینا کچھ جانے بینا کچھ سمجھے اس کے انسٹرکشن کو فولو بھی کرتی ہے اور اب منوج اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک چانچ دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے بوائی فرینڈ کو مارا تھا آپ ان کو مار سکتی ہے اور بدلے میں آپ رو کے لیے کام کرے گی یہ میری جانکاری کے لیے بڑی خطرناک بات تھی کہ بھائی رو جب اپنے ایجنٹس کو چوز کرتا ہے تو وہ ان کو ایک موقع دیتا ہے اپنے دشمنوں کو مارنے کا اسی بیچ ممبئی میں ایک ٹورنمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں تاپسی حصہ لیتی ہے اور اس ٹورنمنٹ میں چائنیز یا جیپنیز کچھ بولی جا رہی ہوتی ہے تو یہ بھی میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ ممبئی میں لوگ ہندی نہیں جانتے چائنیز میں باتیں کرنی پڑ رہی ہے کمال ہے سر نیرے صاحب آپ واقعی گریٹ رائٹر ہو گریٹ فلم میکر ہو سر خیر تاپسی بینہ کچھ سوچے سمجھے گوہ چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اس لڑکے کو مار دیتی ہے جو اس کے بوائی فرینڈ کو مارتا ہے یہاں مرڈر کے بعد تاپسی پھش جاتی ہے اور اب اکشے کی انٹری ہوتی ہے جو تاپسی کا ہاتھ پکڑ کر ایک بچے کی طرح اگلے دس منٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے جو لڑکی آپ کی فلم کی ہیروین ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک مرڈر کرنے کے بعد کہ وہ اکشے کمار کے پیچھے جا سکتی ہے خیر اب وقت آتا ہے جب منوج باج پہ ہی پہلی دفعہ تاپسی سے ملتا ہے تو ممبئی کے سی لنگ کے نیچے کہیں منوج باج پہ ہی کھڑے ہیں اور وہاں تاپسی آتی ہے جیسے ہی وہ آتی ہے منوج اس کو ایک چھاتا دیتے ہیں اور بتاتے ہوں گے کہ دیکھو جیسے ہی سین ختم ہوگا نیرک جی نے کہا ہے کہ بارش ہونی شروع ہو جائے گی آپ چھاتا فوراں کھول لینا اور اب پانچ منٹ یہاں بقواس ہوتی ہے جہاں منوج باج پہ ہی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اصلی دیش بھک جو ہیں وہ صرف رو کے ایجنٹس ہیں باقی ملٹری پولیس ائر فورس ان سب کو تو وردی ملی ہوئی ہے ان سب کو تو تمگے بھی ملتے ہیں ان سب کو تو اپریسیشن بھی ملتا ہے اور جو کام کرتے ہیں ان کا فل بھی ملتا ہے بٹ رو کے ایجنٹس کو کچھ نہیں ملتا تو اصلی دیش بھک صرف رو کے ایجنٹس ہیں میرے خیال میں اس طرح سے ملٹری کی بے عزتی نہیں کی جانی چاہیے تھی اس ایک سین سے نہ فلم فلاپ ہوتی تھی نہ فلم ہٹ ہوتی تھی دو تین ڈائیلوگز آوائیڈ کیے جا سکتے تھے بجائے اس کے کہ ایک فلم میں کچھ بھی اول جلول دکھانے کے لیے آپ ملٹری پولیس کے بارے میں بے عکفی کی باتیں کریں گے خیر سین ختم ہوتا ہے اور بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تاپسی اور منوج دونوں چھاتا کھول لیتے ہیں واہ نیرج پانڈے سر کیا ویزن ہے آپ کا سر واہ سر واہ خیر انٹرول ہو جاتا ہے اور یہ انٹرول یقین مانے بہت ضروری تھا کیونکہ اگر انٹرول نہ ہوتا تو یہاں تک آپ اتنے پک جاتے ہیں کہ تھیٹر کے اندر جھگڑے ہونے کا پورا اندیشہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ برابر والوں کو اٹھ کے پیٹنا شروع کر دیتے خیر پبلک باہر جاتی ہے پانی وانی پیتی ہے واپس آتی ہے اور پھر سیکنڈ ہاپ شروع ہوتا ہے اب تاپسی ایجنسی جوائن کر لیتی ہے اور اب دوبارہ سے اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے دوبارہ سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو لکشمی انڈسٹریل ایریا ہے ایک ممبئی میں وہی پہ ایک نیرچ صاحب نے کنٹینر رکھا اور اس کا دروازہ کھلا اور اس کنٹینر کے اندر گئے اور وہاں سے رو کا ہیڈ آفیس ٹریننگ سینٹر کیا کیا تھا اس کنٹینر میں سر آپ نے کبھی بطا ہی نہیں کہ وہ جو کنٹینر رکھا ہے بس اسی میں سے راستہ جا رہا ہے جو پورا رو کا آفیس ہے اور یہ رو کا آفیس گیلی سے ممبئی کب شفٹ ہو گیا اوہو سر نیرچ صاحب یہ خیر آپ نے کر دیا ہوگا یہ باقی ہندوستانیوں کو پتہ نہیں ہے سر پاگل ہیں نا یہ لوگ آپ تو اتنے ہوشیار آدمی ہو اتنے بڑے فلم میکر ہو سر اب یہاں تاپسی کا ٹیسٹ ہونا ہے تو ٹیسٹ ہونے کے لیے چار پانچ لکھے وہ جیسے چائے بیشنے والے ہوتے ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ ڈریکٹر کا دیوالی اپن دکھاتا ہے کہ آپ ایک رو ایجنٹ کا ٹیسٹ دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد چار پانچ اچھے فائٹر کھڑے کرنے کے بجائے آپ چار پانچ چائے والوں کے ساتھ اس کو لڑا رہے ہو یعنی واقعی ہی آپ فلم بنانے کے موڑ میں بلکل نہیں تھے نیرچ صاحب خیر ٹیسٹ میں تو پاس ہونا ہی تھا اب یہاں سے فلم کو واپس وہ جو اسٹارٹنگ میں آدمی تھا جس نے رو ایجنٹس مارے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو باہر جانا ہے اور موٹے موٹے پیٹ والے جیسے زاکر بھائی ایسے چار پانچ ایجنٹ ہیں جو اس آدمی کو فولو کر رہے ہیں اب یہاں سیکنڈ ہاف میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہیئر پلانٹیشن ہو سکتا ہے کس طرح سے سرجری ہو جاتی ہے اور کس طرح سے آپ ایک دم سلمان جیسے ہینڈسم بن جاتے ہو تو خیر چلو سیکنڈ ہاف انہی بیوٹی ٹپس میں ختم ہو جاتا ہے اور اکشے کمار کی انٹری ہوتی ہے تو اکشے اور تاپسی ایک ویلن کے پاس جاتے ہیں اس کو انہوں نے مارنا ہے تو وہاں جا کے اکشے گن دکھاتا ہے اس کی طرف وہ بولتا ہے مار دے اکشے بولتا ہے نہیں نہیں مارنا نہیں ہے یار وہ نیرج بھائی نے بولا ہے کہ پہلے اپن دس منٹ فائٹ کرتے ہیں تو کیا ہے تھوڑی سی لیندھ مل جائے گی نا فلم میں تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اکشے بھی دونوں کپڑے اپنے اتارتے ہیں کہ چلو بھائی اب دس منٹ دونوں بھائی بڑیہ سے فائٹ کرتے ہیں دس منٹ کے بعد فائٹ کرنے کے بعد نیرج بھائی سے پچھتے ہیں کہ بھائی جان مل گیا نا جو میٹریل چاہیے تھا نیرج بولتا ہے ہاں سر مل گیا ابھی اس کو جرہ باہر بالکنی میں لے جاؤ اب دونوں بھائی بالکنی میں آ جاتے ہیں اب نیرج کہتے ہوں گے کہ اکشے بھائی یہ ویلن کو ایک یہاں مار دو بس مر جانے دو اب تو جو مطلب اپنے کو فائٹ کے سیکوینس چاہیے تھا وہ مل گیا اکشے اس کو ایک یہاں مارتا ہے اور وہ بچارہ بھی ہوتا ہے جس میں بگ بوس والی ایلی کہیں بھیڑ میں ایک جونئر آرٹس کی طرح آپ کو ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے گی خیر اب اکشے اور تاپشی وہاں چلے جاتے ہیں جہاں وہ مین ویلن ہے ہسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو تو انہوں نے گولی مارنی ہے تو تاپشی بولتی ہے کہ دیکھو بھائی آپ بے وز بھلے ہی پڑے ہو لیکن میں آپ کو گولی نہیں ماروں گی آپ اٹھ جاؤ کیونکہ اکشے نے ابھی ایک ویلن کے ساتھ دس منٹ فائٹ کی اب دس منٹ ہم دونوں فائٹ فائٹ کھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیرج کیا بولیں گے وہ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اب تاپشی اور وہ دونوں فائٹ فائٹ کھیلتے ہیں اور آپ خوب ہستے ہو کہ واہ کیا فائٹ ہے یار کیا ایکشن ہے یار اور کیا واقعی یار کیا بانڈے صاحب کیا کھر لائے ہو آپ سر خیر اندہ اینڈ تاپسی اس کو گولی مار دیتی ہے اب اکشے آتا ہے اب اکشے تاپسی کا ہاتھ پکڑ کے اگن اس کو بچے کی طرح لے کے جا رہے ہیں اور اگلے دس منٹ اس کو وہاں سے بیلڈنگ سے نکالتے ہیں نیرج سر شاید آپ بھول گئے تھے کہ تاپسی آپ کی فلم کی ہیرو ہے اس کو ایک بچے کی طرح سنبھالتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکالنا بہت ہی برا سی انتاثر سکرین پلے اینڈ ڈائیلوگز بہت ہی خراب ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے فلم میں دو گانے ہیں اچھے ہیں بڑیاں ہیں فلم کا ڈریکشن بہت ہی خراب ہے بہت ہی گھٹیا ہے بٹ یہ نیرج صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ کس قدر گھٹیا فلم بنا رہے ہیں جو ایک شو بھی چلنے والی نہیں ہے اس لیے انہوں نے ڈریکشن میں نام دیا ہے شیوہم نائر کا تاکہ بلیم کرنے کے لیے کوئی تو ملے فلم کی ہیرو ہے تاپسی جو فلم میں ایک ایجنٹ کا رول کر رہی ہے جو لڑ رہی ہے بھاگ رہی ہے مر رہی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ویسا کیوں نہیں تھا وہ ایک بھیگی بلی کی طرح پوری فلم میں کیوں دکھائی گئی ہے ان کی ایکٹنگ بلکل بھی کابل تاریف نہیں ہے اکشے کمار کے صرف دو سین ہیں تو ان کی ایکٹنگ کے بارے میں کچھ بھی کہنا غلط ہوگا باقی چنگو منگوز نے اپنے رول کو ٹھیک ٹھیک نبھایا ہے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیسے بنا ہوگا شاید ایسا ہوا ہوگا میرا بھی یہ ایمیجینیشن ہے کہ نیرج کی فلم میں بیبی میں تاپسی نے ایک چھوٹا سا رول کیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا تو نیرج نے تاپسی سے کہا کہ دیکھو اب میں آپ کے لیے ایک فلم بناوں گا جہاں آپ مین ہیرو ہوں گی اور اس فلم کے بلوک بشٹر ہونے کے بعد آپ بولی ووڈ کی سب سے بڑی ایکٹریس ہوں گی اور تاپسی نے کہا ہوگا کہ بلکل صحیح ہے بہت بڑی آئی سر اور نیرج نے کہا کہ دیکھو اکشے بھائی میرے خاص دوست دو چار سین کے لیے ان کو بھی بلا لوں گا وہ مجھے منع کر ہی نہیں سکتے تاپسی نے کہا ہوگا واہ زبردستر اور نیرج نے کہا ہوگا کہ دیکھو باقی یہ جو چنگو منگو ہیں ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے مجھ سے پوچھنے کی کہ ان کا رول کیا ہے اور فلم کیا ہے اور کہانی کیا ہے تو اس طرح سے نیرج پانڈے صاحب نے یہ فلم پیار میں بنا ڈالی میرا مطلب ہے ان کو فلموں سے بہت پیار ہے نا بھائی تو اس لیے وہ فلم بناتے ہیں تو پرموشن بھلے ہی اس فلم کا ایز ای تھریلر کیا گیا ہو بھر حقیقت میں یہ فلم ایک بہت ہی بہترین کومیڈی ہے جس میں جب فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ہس رہے ہوتے ہیں آپ فلم سے باہر نکل کر اپنے آپ کو بہت حلکہ محسوس کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی تھی اس فلم میں نہ انٹیٹینمنٹ ہے نہ ایموشن ہے یہ فلم ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس فلم کو آوائیڈ کریں اور اپنے پیسے اور ٹائم بچائیں میں اس فلم کو دیتا ہوں ایک اسٹار اور میری بزنس ریٹنگ بھی رہے گی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فلم 20 سے 30 کروڑ کے بیچ میں کہیں بزنس کر ہی لے گی ٹیک کیئر ستے میں ہو جائے تے